السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جذبے میں ہوں گے آج سب سے پہلے تو یہ بات کہ مارچ کے شروع میں امریکہ کی ریاستہ ٹیکسس میں ایک ریپورٹ شائع ہوئی تھی اور انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ کچھ ملک جو غریب ہیں خاص طور پر انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں جو انفیکشن کے بعد مورٹیلٹی یا ڈیتھ کا ریٹ ہے وہ کم ہے ان ملکوں کی نسبت جو بہت امیر سمجھے جاتے ہیں اور جہاں پہ سہولیات بھی بہت زیادہ ہیں کہ وہاں پہ انفیکشن کے بعد مریضوں کے مرنے کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہیں تو ان کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ جو ملک ہیں جو غریب ملکوں میں شمار ہوتے ہیں یا ترقی پذیر ملکوں میں شمار ہوتے ہیں یہاں پہ بچوں میں ایک ویکسین لگائی جاتی تھی جس کو ہم ٹی بی کی ویکسین کہتے ہیں یا بی سی جی ویکسین کہتے ہیں یا عام زبان میں اسے پھرکی والا ٹیکہ کہتے ہیں تو وہ ایک وجہ بنتی ہے کہ اگرچہ بہت سارے لوگوں کو انفیکشن کے چانسز ہیں لیکن جو امواد کی شرائع وہ بہت کم ہے اور کم ہوگی اس ایک فیکٹر کی وجہ سے اس کے علاوہ حکومت نے اب بہت زیادہ سخت ایکشن لیا حکومت پاکستان نے کہ وہ تمام لوگ جو ماسک نہیں پہنتے ہیں تو ان کو جرمانیں کرنا شروع کر دیئے ہیں یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے کیونکہ پاکستان اگرچہ لاکڈاؤن میں نہیں جانا چاہتا اور جس کے شاید چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن گورنمنٹ کو اٹ لیسٹ ایک سٹیپ اٹھانا چاہیے جو وہ آلریڈی اٹھا چکی ہے اور اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر صورت اس پہ قائم رہے اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو مجبور کرے کہ وہ ماسک پہنے اس وقت آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں تو ہر دکان کے باہر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ماسک پہنے بغیر اندر آئے گا تو اس کو بالکل انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اس کو سمان نہیں دیا جائے گا ہر جگہ پہ گورنمنٹ اس چیز کو کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو مجبور کرے کم از کم کہ وہ ماسک ضرور پہنے اور یہ بہت بڑا فیکٹر تھا ساؤتھ کوریا میں کامیابی سے کرونا کا علاج کا کہ ان کے ہر شخص کو مجبور کیا گیا اور جرمانے کیے گئے جس کے بعد سے وہاں پہ ہر شخص جو گھر سے باہر نکلتا ہے وہ ماسک پہنتا ہے ماسک ایک انتہائی فائدہ مند چیز ہے ابھی آج اور کل میں WHO یا عالمی دارہ صحت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہر شخص کسی بھی قسم کا ماسک پہنے چاہے وہ کپڑے کا ہو اور خاص طور پر WHO کا کہنا ہے کہ کوشش کریں کہ یعنی ایک ایسا ماسک نہ ہو جس کو آپ سٹریچ کر سکیں کیونکہ اس سے جو سائز ہے پورز کا یا سراخ کا وہ بڑا ہو جاتا ہے جس سے فائدہ کام ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی فیبرک کا کسی بھی کپڑے کا ماسک پہنے خاص طور پر وہ ماسک جس کو دھویا جا سکے گرم پانی میں اگر آپ گرم پانی میں ایک مثال ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ماسک ہیں کپڑے کے اور اگر آپ ایک کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرے کو ایک یا دو دن کے بعد دھو دیتے ہیں گرم پانی میں تو اس میں موجود جراسیم ویسے ہی مر جاتے ہیں تو عام طور پر ہم تین قسم کے ماسک پہنتے ہیں لیکن ویہ چو کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ ایک عام ماسک بھی پہنتے ہیں تو اس کا ایک بنیادی ایک فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا ماسک آپ کو بچائے گا اور آپ کا ماسک مجھے بچائے گا کرونا وائرس کو ہونے سے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماسک ہوتے ہیں چاہے وہ کپڑے کے ہی کیوں نہ ہو یہ جو ہمارے ریسپیریٹری ڈروپلیٹس ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ یعنی وائرس ہونے کے چانسز ہیں تو اس کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں اب فرض کریں کہ اگر مارکیٹس میں سب لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے چاہے وہ کپڑے کے ہی کیوں نہ ہو تو اس بات کے امکانات انتہائی کم ہو جائیں گے کہ اگر وہ شخص جس نے وہ ماسک پہنا ہوا ہے اس کے ریسپیریٹری ڈروپلیٹس دوسرے شخص تک نہیں جا سکتے اور دوسرے کے اس تک نہیں آ سکتے تو یہ سمجھیں کہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوگا کہ مزید اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سب سے جو اچھے ماسک سمجھے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں N95 95 کا مطلب ہے کہ کم از کم 95 فیصد جو جراسیم ہیں جن میں وائرسز بھی شامل ہیں جس میں کرونا وائرس بھی شامل ہے اس کو یہ ماسک روکتے ہیں لیکن کیونکہ دنیا میں ان ماسک سی تعداد انتہائی کم ہے تو یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ یہ ماسک صرف اور صرف وہ ڈاکٹرز اور سٹاف نرسز اور عملہ پہنے جو کرونا کے مریضوں کے بالکل پاس ہوں اور ان کا علاج کر رہے ہوں اس سے نچلے درجے پہ آتا ہے سرجیکل ماسک یہ جو سرجیکل ماسک ہوتے ہیں یہ عام طور پر اس سے پہلے سرجنس پہنتے تھے تاکہ جو سرجنس ہیں ان کے جو ریسپریٹری ڈروپلیٹس ہیں یا اگر ان کا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مریض کو جب آپریشن کے دوران کوئی پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم کھلا ہوتا ہے اس میں بلڈ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی ایسے جراسیم جا سکے تو N95 باہر کے جراسیم کو اندر آنے سے رکنے میں سب سے زبردست ہے اور سرجیکل ماسک کا عام طور پر کردار یہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ یہ انسان جس نے پہنا ہوا اس کے جو ریسپریٹری ڈروپلیٹس ہیں ان کو باہر جانے سے رکتا ہے کیونکہ جو ڈروپلیٹس ہیں وہ سب سے بڑے ان کو سمجھا جاتا ہے اس کے اندر وائرس زیادہ ہوتا ہے دوسرے درجے پہ آتے ہیں ایروسول ایروسول ہلکے سائز کے ہوتے ہیں لیکن ان میں وائرس کم ہوتا ہے تو وائرس کا سائز کیونکہ سب سے کم ہے تو N95 اس کو رکتا ہے تیسرے درجے پہ جو بہت زیادہ بحث دنیا میں چلتی رہی ہے وہ ہے کپڑے کا ماسک فیبرک کا ماسک گھر میں بنا ہوا ماسک لیکن اب سب لوگ اس چیز پر قائل ہو گئے ہیں کہ ماسک کو پہننا بہت ضروری ہے چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور اگر آپ کچھ تصویروں پر غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ اگر ایک شخص نے ماسک پہنا ہوا ہے تو انفراریڈ ریس سے جب دیکھا گیا تو وہ ریسپریٹری ڈروپلیٹس بہت کم ہوتے ہیں بے نسبت اس مریض کے یا اس شخص کے جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں عمومی صورتحال ہے اگرچہ مریض بہت زیادہ ہیں لیکن بہت بہتر ہوگا کہ سب لوگ ایک تو ماسک پہنیں بہت ضروری ہے لازمی پہنیں اور کیونکہ میری اکثر لوگوں سے اب بات ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بھی مریض ہے جس کو بخار اور خانسی ہے تو پلیز اس کو تو ضرور ماسک پہنائیں اس کو ضرور پہنائیں کیونکہ چاہے وہ خانسی کریں جو بھی کریں تو لوگ کم از کم جو گھر میں موجود ہیں کیونکہ ہمارے گھروں میں مروت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم اپنے بزرگوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے عدبی میں آئے گا کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ ماسک پہنیں یہ بے عدبی نہیں ہے یہ گھروں میں باقی سب کی احتیاط ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو بخار ہے خانسی ہے کیونکہ اس وقت زیادہ تر لوگ گھروں میں ہی علاج کر رہے ہیں اور ہاؤسپیٹلز میں کیونکہ بہت کم چانسز ہیں کے جگہ ملنے کے تو پلیز گھروں میں کم از کم جو مریض ہے وہ اس کو ضرور پہنائیں احتیاطاً تو باہر نکلتے ہوئے تو ہر شخص پہنے گا اور دوسری چیز جو بہت اہم ہے جو آپ کو یہ مدد کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کم از کم دن میں دس دفعہ سابن اور پانی سے دھویں کیونکہ سابن اور پانی مل کے کیا کرتے ہیں خاص طور پر جو سابن کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وائرس کا یہ سب سے باہر کا جو لپڈ کا کوٹ ہوتا ہے اس کو وہ توڑ دیتی ہے جیسے ہی وہ اس کو توڑ دیتی ہے تو یہ جو مسینجر آر اینے یہ جو آر اینے ہے وائرس کا یہ بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ باہر نکلائے گا یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور ایسے ہی یہ جو سپائک پروٹین ہیں جیسے ہی لپڈ کی لئر ٹوٹے گی سابن اور پانی سے تو یہ بھی ناکارہ ہو جائے گا تو اپنے ہاتھوں کو سابن اور پانی سے بار بار دویں اور بہت سارے لوگوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی ماں ہے جس کو کرونا وائرس ہے اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس میں کیا احتیاط ہے اس میں ایک خاص احتیاط ہے کہ ماں ماسک پہنے اور اس کے لبا اپنے ہاتھوں کو پانی اور سابن سے کم از کم ٹوئنٹی سیکنڈ کیلئے دوئے اور اس کے بعد وہ اپنے بچے کو فیڈ کروا سکتی ہے اور جن ماں کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اگر ان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کوئی اور بچوں کا خیال رکھ سکے تو وہ ماسک پروپر پہنتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ کسی حد تک ڈیلنگ کر سکتی اور سب سے بہتر ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے اگر وان پوائنٹ سکس میٹر یا چھے فیٹ کا فاصلہ رکھتے ہوئے گھر میں ماں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے اور تو یہ سب سے زیادہ احتیاط ہے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو ہر صورت کچھ چیزوں سے اپ ڈیٹ کرتا رہوں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے چلتا رہے گا آپ اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملیز کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں